دیکھیں آج کا یہ جو فیصلہ ہے بڑا ایمپورٹن فیصلہ ہے اس لحاظ سے کہ جو ابھی حکومت ختم ہوئی ہے اس نے جو جو اپنی کوششیں کی تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنا یہ فیصلہ دے کے ان کو کوششوں کو بلکل ختم کر دیا اصل معاملہ لڑائی تھی آرٹیکل وان ایٹی ایٹ اور وان ایٹی فائف کے بیچ میں کہ وان ایٹی ایٹ یہ ریویو کے بارے میں ڈسکس کرتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ ریویو کو کنورٹ کر کے اپیل کا رائٹ بھی دے دیا جائے لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اندر نائنٹین فیفٹی سیکس اور سکسٹی ٹو کے حوالے سے بھی ذکر کیا اور سیونٹی آہ نائنٹین سیونٹی تھری کے کونسیٹیوشن کے حوالے سے بھی اور ان کے آتھرز کے فریمرز کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل ہے جو کہ صرف سپریم کورٹ کو کہتا ہے آئین میں نہیں آہ آہ اپیل میں نہیں جا سکتا ہے لیکن یہ تو سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپیٹیشن کرنی تھی اور اس کو فورل ہی گو تھو کرنا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ this was very much expected کہ سپریم کورٹ اپنی پاورز کیسے کو کٹیل کرے گا اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی تھی کہ ایک ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ آ رہا تھا کہ تو فیصلے ہو چکے ہیں اس کے اوپر جا رہے تھے تو سپریم کورٹ کبھی اس کے اندر بھی ایسی آہ چیز کو الاؤ نہ کرتا let's suppose کہ اگر اس کو adopt کر لیا بھی جاتا ہے just for the sake of argument but اس کو بھی انہوں نے null and void کر دیا بالکل strike ڈاؤن کر دیا اصل بات یہ ہے کہ اس پہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے اس ججمنٹ کو پڑھیں گے ریویو کریں گے اور پھر آئینی قانونی جو ماہرین ہے ان کے ساتھ discuss کریں گے پھر اس کے اوپر اپنا frame of mind دیں گے کہ وہ کیا اس کے اوپر جو ہے comment کرتے ہیں ابھی چونکہ یہ آیا ہی صبح ہے اور ابھی اس کے اوپر meeting اور discussion ہونا باقی ہے تو نیازہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اے سچ ابھی کوئی چیز سامنے نہیں نے آئی جیسے کہ وہ آئے گی تو لیڈرشپ کی طرف سے اس کے اوپر policy واضح کر دی جائے گی